جلال الدین آپ گفتگو سن رہے تھے ٹیسٹ آل ڈاؤنڈر عبدالرزاق کی اور جو انہوں نے گفتگو کی ہے یہ وہ تفسرہ ہے یہ وہ حقیقت ہے جو کہ اس وقت لوگ سننا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ٹیم ہار گئی ہے تو سب خرشہ پانی لے کر چل دوڑ ہیں یہ ساڑھے تین سال سے ہم دیکھ رہے تھے کہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف آپ باہر بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہیں چھوٹی ٹیموں کے خلاف ریکارڈ پر ریکارڈ بن رہے ہیں آئی سی سی رینکنگ میں آپ ٹاپ آف دہ لیس دکھائی دے رہے ہیں لیکن جب بڑے مقابلے ہوتے ہیں نہ آپ سے فینش ہو رہا ہے بڑے مقابلے ہوتے ہیں نہ وہ ہمارے چھوٹی ٹیموں کے خلاف ریکارڈ بنانے والے کھلاڑی نظر آتے تھے کبھی کوئی نیچے سے آ کر فینش کر دیتا تھا کبھی ایک سنگل پروفارمنس پر ہم جیت جاتے تھے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دیوار پر لکھی ہوئی ہیں اب ہم ہارے ہیں تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں نکل نکل کر آ رہی ہیں تینکیو یایہ صاحب اور آپ نے جو کرایا تھا اس میں جو ٹیم تھی وہ یہی ہے کہ جی لیڈرشپ یا کپتانی کے فلاوس بہت زیادہ ہیں اور جس کی وجہ سے ڈیسیشن میکنگ صحیح نہیں ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ہم میچ ہارے ہیں تو یہ تو ایک جب بابر آزم کو کپتان بنایا گیا تھا اس وقت وہ ڈیسیشن بالکل غلط تھا مگر اب بابر آزم ایک ایک ایکسپیرینس کسیم کے کپتان بن چکے ہیں اور انہوں نے اگر اس باتوں کو نہیں سیکھا تو اس کا مطلب ان میں سیکھنے کی کپیسٹی نہیں ہے اور جو لیڈر ہوتا ہے لیڈر اگر کون ہوتا ہے میں تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ سے بتاؤں نوٹ جس کی سمٹمز تو یہ ہیں کہ ہم ہارے ہیں یہ میچ مگر سمٹمز کے پیچھے جو ریزنز ہیں وہ کیا ہیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو انفلوینس کر سکے دوسروں کو اور ان سے وہ کام کرا سکے تو اس میں تو دو آپشن ہوتے ہیں کہ یا تو وہ اپنی پاور پوزیشن سے انفلوینس کرا ہے یا وہ اپنی اس پسویشن جو کہ اس کے نالج ہے اس سے منوا ہے دوسرے ہو کہ وہ جو کہے وہ دوسرے کام کرے تو اس میں ایک چیز تو سٹرونگ ہے بابر آزم کی جو کہ اپنی پاور پوزیشن ہے مگر جب آپ کوئی ڈیسیشن لیتے ہیں کوئی بھی ڈیسیشن اب جیسے اس میچ میں نے کسی سے بال کم کرائی کسی سے زیادہ کرائی تو آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں نے یہ ڈیسیشن ان تین وجہ سے لیا تھا اور یہ وجہ اگر وہ نالج اس کے بعد گیم ہے تو وہ وجہ اچھی ہوگی تو وہ ایکسپلین کر سکتا ہے ابھی ہم دیکھ رہے تھے آپ نے بابر آزم کی وہ چلائی تھی پریس کانفرنس وہ تو ایک کومنٹری کر رہے تھے میچ کی انہوں نے کوئی ایسی بات ریزن ہمیں نہیں بتایا کہ ہم نے یہ بالر اس سے کیوں بال کرائی اس کے پیچھے کیا وجہ تھی تو ایک تو ہمیں وہ ایکسپلین کرنا نہیں آتا کہ ہم جب کوئی فیصلے کر رہے ہیں یا ہارے ہیں یا جیتے ہیں تو کیوں ہارے ہیں وہ بتا تھا میں نے تو آج تک کسی کو نہیں سنیا کہ صحیح ریزن دے سکے تو اگر آپ کے ڈیسیشن میکنگ اچھی نہیں ہے تو اس کے پیچھے اس کا مطلب ہے آپ میں wisdom اور knowledge نہیں ہے جو کہ جس ground کی base پہ آپ لیتے ہیں تو یہ فیصلہ اب اتنا لیٹ جبکہ world cup بھی آ گیا ہے یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں team management پلس جو pcb کی management ہے کہ leadership میں کیا requirement ہوتی ہے وہ یہ player پورا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے جیسے رزاق نے کہا player اچھا ہونا اپنی one of the کہنا چاہیے کہ خوبی ہوتی ہے کپتان میں کہ performer ہو اس کے بعد چھے چیزیں اور بھی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں وہ lack کر رہا ہے تو آپ زبستی کپتان مرائیں گے اور وہ seek بھی نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے جو decision جنہوں نے پہلے لیے ہیں وہ غلط ہوئے اور right time پہ اسے correct کرنا ہوتا ہے اگر آپ late کر دیتے ہیں تو اس سے team کو نقصان ہوتا ہے جیسے ہم نے دیکھا پھر جو basic ہماری ایک عرصے سے یہ overall team میں مجموعی طور پر کمی ہے دیکھیں پتہ ہوئی چلتا ہے کپتانی کے جب آپ بہت close match میں آتے ہیں جب آپ سیدھا match جیت رہا ہوتے ہیں آپ کا decision سب اپنے مطلب سے سیدھے جا رہا ہوتے ہیں تو اس پر تھوڑی ہوتا ہے جہاں آپ کو crucial decision لینے ہے اور وہ فیصلہ آپ اچھا نہیں کر پاتے ہیں وہاں آپ expose ہوتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ ہم میں ایک crunch match یا جہاں pressure match ہو وہاں ہماری صلاحیت گر جاتی ہے گرتی سب کی امگر ہماری بہت زیادہ گر جاتی ہے اور ہم اس moment کو control نہیں کر پاتے ہیں یہ ہماری بنیادی خرابی ہے تو یہ اوورال ریزن جو ہے نا وہ یہ ہیں ہم اس خالی match کو لے کے اگر ہم کہیں گے یہ غلط تو decision پہلے بھی غلط ہوئے تو اس کو right کبھی کسی نے کیا نہیں